آج میں ایسی ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے سکین پہ اگدم سے گلو لا دے گا آپ ایک بار میں یوز کرو گے اس ریمیڈی کو تو آپ کو ایک ہی بار میں فرق دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو پالر میں مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کرواتے ہو فیشل کرواتے ہو وہ سب کروانے کی جورت نہیں پڑے گی آپ کے فیس پہ بلیک ہیٹس کی پرابلم ہے وائٹ ہیٹس کی پرابلم ہے آپ کے سکین پہ جھائیاں ہیں آپ کے سکین پہ گلو نہیں رہتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ساری پرابلم آپ کی جڑ سے ختم ہونے والی ہے آپ کے سکین صرف چمکنے ہی والا ہے آپ کو پالر میں مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے کی جورت نہیں پڑے گی تو چلی بیڈیو کو کرتے ہیں فٹا فٹ سے سٹارٹ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چیز جو چاہیے وہ ہے کافی تو کافی دیکھیں ہر کسی کے پاس مل جاتا ہے اور نہیں تو یہ کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے بہت ہی سستے میں مل جاتا تو آپ لے بھی سکتے ہو میں نے ایک چمچ کافی ڈالا ہے ایک چمچ بھڑکے ہی میں نے آپ پہ چاول کا آڈا ڈالا ہے چاول کا آڈا ہے آپ کی سکین پہ ڈیٹ سیل کو نکالنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کی سکین کو نکھارتا ہے وائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب یہاں پہ ہم لیں گے وہ ہے روز ووٹر تو آپ دونوں اس میں مکس ہو جائے اتنا روز ووٹر آپ یوج کر سکتے ہو جتنے دونوں اچھی سی ریمیڈی بن جائے اور اس کے بعد روز ووٹر بھی آپ کی سکین پہ ایک دم اندر سے نکھارتا ہے آپ کی سکین کو تھنڈک پہنچانے میں ہیلپ کرتا ہے تو روز ووٹر بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکین کے لیے یہاں پہ کچھ بندے نیمبو بھی ایڈ کر لینا ہے آپ کے فیس پہ اگر پیمپلس کی پرابلم زیادہ ہے بار بار ہوتی ہے تو آپ نیمبو یوج مت کرنا اور آپ باقی سارے لوگ آپ نیمبو کا یوج کر سکتے ہو اچھے سے ڈال کے آپ ساری چیز کو اچھے سے کیا کرنا ہے مکس کر لینا ہے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ کو اگر پانی ڈالنے کی ضرورت پڑے تو آپ گوڑوز ووٹر یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو اب اس کو ہم اپنے سکین پہ لگائیں گے اور لگانا ہی نہیں ہے اچھے سے آپ کو مساج کر لینا ہے اپنے فیس پہ آپ کو فیس اچھے سے کلین کر لینا ہے اس کے بعد ہی اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے دیکھ سکتے ہو مساج میں کس طرح سے کر رہی ہو اس کے بس مساج کرنے سے آپ کے سکین پہ گلو آئے گا آپ کے سکین شائن کرنے لگے گی آپ کے سکین میں جتنی بھی ساری پرابلم ہے ڈیرٹ سیل کی پرابلم ہے وائٹ ہیٹس ہو جاتے ہیں بلیک ہیٹس ہو جاتے ہیں بہت ساری پرابلم میں کام آتی ہے یہ ریمیڈی تو آپ ایک بار جرود اس ریمیڈی کو یوچ کر کے دیکھنا اور آپ کو مساج کرنا ہے نہانے سے پہلے اس ریمیڈی کو ایک بار جرود یوچ کریے گا بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے بہت ہی بیسٹ ریجلٹ ملتی ہے اس ریمیڈی کے لیے اچھے سے مساج کر لینا ہے کم سے کم آپ کو پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے اور آپ ایسا ہفتے میں ایک سے دو بار اس ریمیڈی کو یوچ کر سکتے ہو دو اسٹیپ کرنے والے ہیں ابھی تو ہم بس سکرپ کر رہے ہیں اب ہم فیس پیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فیس پیک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے وہ ہے کافی تو آپ کو پتا ہے کہ کافی آپ کے سکن کو چمکانے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہاں پہ کافی کا ایڈ یہاں پہ بھی ہمیں کر لینا ہے اب ہمیں ڈالنا ہے ایک چمچ بیسن ہمارا سب سے پرانا فیس پیک بول لیجئے فیس واس بول لیجئے سکرپ بول لیجئے جو بھی بول لیجئے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے ہمارے سکن کے لئے تو اس میں بیسن ہم ایڈ کریں گے ہی کریں گے کچھ بوندے ہم نے نیمبو کا ڈالا ہے نیمبو آدھا نہیں چوڑ کے آپ کو ڈال لینا ہے اور آپ اس میں دودھ ایڈ کرو گے یہ کچھا دودھ ہے کچھا دودھ ہم نے ایڈ کیا ہے کچھا دودھ بھی آپ کی سکن کو وائٹ کرنے میں سکن کو چمکانے میں بہت ہی جیدہ ہیلپ کرتا ہے کچھا دودھ آپ کو یوز کرنا ہے اگر آپ کی پس کچھا دودھ نہ ہو گلتی سے آپ نے اُبال لیا ہو تو اس کو تھوڑی دیر کے لئے آپ فریج میں رکھ دو گی اچھے سے تھنڈا ہو جائے چلڈ ہو جائے تو اس کو ایڈ کر سکتے ہو اور ساری چیز کو اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد لگائیں گے اپنے چہرے پر چہرے پر کیا کرنا ہے اچھے سے فیش پیک کی طرح جیسے ہم فیش پیک یوچ کرتے اسی پرکار سے اپنے سکن پر لگا لینا ہے اور اچھے سے دس منٹ کے بعد سوک گیا تھا سوکنے کے بعد دس منٹ بعد آپ کو دھو لینا ہے واش کر لینا ہے دھونے کے بعد دیکھ سکتے آپ اتنا زیادہ گلو آئے گا آپ خود دیکھیں حیران ہو جاؤ گے مطلب امیزنگ والا ریجلٹ آنے والا ایک بار جرور اس ریمیڈی کو ٹرائے کریے گا بہت اچھی ریمیڈی ہے کوئی آپ کو فیشل کروانے کی جرورت نہیں ہے کوئی آپ کو پالر جانے کی جرورت نہیں پڑے گی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ایسے ویڈیو دیکھنے کیلئے ملتے ہیں